اس پینک رکھے ہیں ان بریکی بل ہے یہ اللہ چکل کریں اور بہترینیکٹ ریئیلے ہیں دوسرا یہ جو آٹو ڈرنگ کر رہا ہے یہ ہارڈ فائیبر میٹیریل میں بنایا ہے یہ دیکھیں میں اس کو پینکتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں پھر ایک بار پینکتا دکھتا ہوں یہ دیکھیں scratch بھی even نہیں پڑا آسین بھئی اس کا جو وزن ہے یہ دو کجئی ہے دو فوٹ بائے دو فوٹ لیکن اس کی جو بیرنگ کیپ ایسٹی جو یہ وزن برداشت کرتا ہے جو لوڈ برداشت کرتا ہے یہ تقریباً دو سو سے لے کے تین سو کلو زندہ وزن دو سو سے لے کے تین سو کلو تک وزن یہ برداشت کرتا ہے یہ میں آپ کو دکاتا بھی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر اب میرا اپنا جو ویٹ ہے 97 کیجی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہیے گا تو 97 کیجی میرا اپنا ویٹ ہے اگر میں جم بھی لگا رہا ہوں اس کے نیچے یہ آپ دیکھیں ہلکا سا فرق بھی نہیں پڑا بلکل زیرو سا فرق بھی نہیں پڑا دو سو سے تین سو کیجی اس ایک بیرنگ کے پیسٹی ہے چاہے یہ چوٹا والا ہوں اور یہاں چاہے یا چاہے یہ بڑے والا ہوں چائنہ سے ایمپورٹ ہے یہ تین فٹ والی کلی ہے اور یہ جی چھے فٹ والی کلی ہے یہ دیکھیں فلیکسیبل ہے یہ فلیکسیبل کلیا ہے یہ خراب نہیں ہوتی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جن کیسے ہیں الحمدللہ کرم اللہ باک آپ ٹھیک ہے آسین بھائی الحمدللہ اچھا ناظرین کو اپنا تعرف کرائیے گا ساجد زمان نام ہے اور ہمارا اپنا موڈرن ایلیویٹڈ شیڈ فارم بھی ہے اس کے علاوہ موڈرن فارمینگ کے حوالے سے جو چائنہ سے پروڈکس ہوتے ہیں وہ ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس چیز کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ یہ ایسے ہی ہے کہ فرس ٹائم اگر کسی نے پاکستان میں یہ چیز ایمپورٹ کی ہے پلاسٹک فلورنگ اس کی فیڈ بکٹ کر لیا نپلز آٹو ڈرنکر تو یہ الحمدللہ یہ سعادت ہمیں ملی ہے پاکستان میں کہ فرس ٹائم ہم نے ایمپورٹ کروائے ہیں ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے آپ کا شیڈ تو ہم نے دیکھا پھر بھی ایک دفعہ ناظرین کو بتا دیجئے گا دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل طریقہ فارمینگ کا ایک پرانا طریقہ ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں زمین کے اوپر ہم اپنے جانوروں کو رکھتے ہیں مٹی کے اوپر رکھتے ہیں جو کہ ایک پرانا طریقہ کا آ رہا ہے اس میں سو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جانور ایکسپائر ہو جاتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے توڑا سا مارڈرن طریقہ اس میں کیا ہوتا ہے لوگ الیویٹڈ شیڈ بناتے ہیں لکڑی کے پٹھو کا لیکن وہ لکڑی کے جو پٹے ہیں وہ پانی لگنے کی وجہ سے ان کا پشاب لگنے کی وجہ سے وہ گیلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ لکڑیا پول جاتی ہیں اس میں سراخ ہو جاتے ہیں اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو پر جرسیم کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جانور جو ہے کافی سارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں آپ کے لاکھوں کے جانور ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں پلاسٹک پیلٹس جو ڈسپوز نہیں ہوتی اس کا کام یہ ہے کہ اس کو آپ پانی میں پورا سال بھی رکھیں اس کے اوپر آپ پانی لگائیں اس کو آپ انٹی جم سپری کریں اس کو آپ شیمپو سے دوئیں سرف سے دوئیں یہ خراب نہیں ہوتے اور سب سے بڑی جو اس کی حصیت ہے اس میں آپ کے جانور جو ہے کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے جب تک آپ اس فلورنگ پہ رکھیں گے ان کو یہ آپ زمین سے ہائٹ پہ آپ ایک شیڈ بناتے ہیں اس چیز میں آپ کی یہ فلورنگ یوز ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں جتنی جدید فارمنگ ہو رہی ہے اس میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان میں الحمدللہ پہلا شیڈ ہم نے بنایا ہے کمرشل لیول پہ اور ہمارے پاس بہت سارے کسٹمر ہیں جنہوں نے گھر کے لیول پہ جو گھر کے روفٹاپ پہ کر رہے کارپورش میں کر رہے نیچے کسی کمرے میں کر رہے تو چوٹے بڑے شیڈ انہوں نے بنائے ہوئے اس چیز کے تو یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے کم بس کم یہ بیس سال پلس آپ کے لیے آرام سے آپ کے چل جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کی لمبائی چڑھائی ہے اس میں کتنے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ کر کے دکھائیے گا اس میں ایک یہ سائز ہے اس میں اس کی جو چڑھائی ہے پونے دو فٹ ہے اس کی جو لمبائی ہے سوہ تین فٹ ہے ایک ہمارے پاس یہ سائز ہے دوسرا اس میں جو ہمارے پاس سائز ہے وہ یہ والا ہے دو فٹ بے دو فٹ یہ بالکل چورس میں آرہا ہے اور دو فٹ اس کی لمبائی ہے دو فٹ اسی چڑھائی ہے ٹھیک ہمارے پاس یہ آگیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کرلیا ہے تین فٹ والی یہ انبریکیبل فائبر کی کرلیا ہے مضبوط چیز ہے یہ بھی چائنہ سے امپورٹ ہے یہ تین فٹ والی کرلی ہے اور یہ جی چھے فٹ والی کرلی ہے یہ دیکھیں فلیکسیبل ہے یہ فلیکسیبل کلیا ہے یہ خراب نہیں ہوتی یہ ٹوٹتی نہیں ہے یہ چھے فٹ والی ہو گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آٹو ڈرنکر ہے آٹو ڈرنکر میں دو قسم کے آٹو ڈرنکر آتے ہیں ایک میں یہاں پہ پلاسٹک لگا ہوتا ہے یہ جو پائپ ہے جو کنیکشن ہے جو اس کی مین چیز ہے وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں یہ ہے لوہ پیتل کے پلاسٹک والے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس میں لوس پوائنٹ آجاتا ہے اس سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے تو یہ بہت ہی بہترین کالیٹی کی چیز ہے یہ ہارڈ فائبر ہے اس میں آپ کے جانور اگر کٹے بھی تو یہ نہیں ٹوٹتا اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس نیپلز ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کول کے یہ بھی باہر سے امپورٹڈ ہے یہ کوئی بھی آپ کے نارمل کول ڈرنک والی جو بوتلے ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ اٹیج کرتے ہیں تو اس سے آپ بچوں کو فیڈ کروا سکتے ہیں دودھ پلا سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک شیڈ دکھایا ہمیں چھوٹا سا جو کہ گر کی چھت پہ جو لوگ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ رکھے تو فارمنگ کی جا سکتی ہے تو اس کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کیجئے گا دیکھیں گر کے چھت پہ دو قسم کے شیڈ لوگ بنا رہے ہیں ایک ہوتا ہے فکس شیڈ فکس شیڈ کم از کم پانچ فٹ ہائٹ آپ دیتے ہیں اس کو آپ آگے پیچھے مو نہیں کروا سکنے ایک سپیسیفک جگہ ہے آپ کے پاس ایک حال ہے یا ایک آپ نے روح ٹاپ پہ کوئی سیٹنگ کر لی ہے تو ایک تو آتا ہے فکس شیڈ جو کہ پانچ فٹ کی ہائٹ پہ آپ نے رکھنا ہے دوسرا شیڈ ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا اس کو آپ موئیبل شیڈ بولتے ہیں موئیبل شیڈ میں کیا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کے ویلز لگ جاتے ہیں بڑے بڑے ویلز ہوتے ہیں جس طرح ویڈیو میں آل ریڈی ہم دیکھ چکے ہیں اس کو ایک بندہ بھی آرام سے آگے پیچھے مو کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ وہ ایسی جگہ کے لیے فیزیبل ہے جہاں پہ ہائٹ کام ہو چاہت کی تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے شیڈ جو ہے میرے الیویٹیڈ شیڈ اس کی ہائٹ میں دو فٹ رکھوں یا تین فٹ رکھوں تو اس جگہ پہ آپ آٹھ دس بکریوں کا سیٹ اپ بناتے ہیں اس کو آپ آگے پیچھے آرام سے مو کر سکتے ہیں مو کرنے سے یہ ہوتا ہے اس کے نیچے جتنا بھی گند ہے مطلب لیٹس سپوز آپ نے وہاں پہ ٹرین نہیں لگائی گند کے لیے کیونکہ آپ آٹھ دس بکریوں کے لیے آپ ٹرین نہیں لگا سکتے ہیں مزید اس کے اوپر آپ خرچہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے آپ نے ٹرین نہیں لگائی تو اس شیڈ کو آپ نے جب نیچے صفائی کرنی ہے اس کو ہلکا سا مو کرے جانور اس میں ہو بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے نیچے جو ویلز ہیں وہ ایزیلی مو ہو جاتے ہیں اس کے نیچے آپ صفائی کر کے واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیں تو یہ ایک اس میں پوسیبلیٹی ہے اچھا بتائیے گا یہ جو ساری چیزیں آپ نے دکھائیں ان کی پرائیسز جو ہیں وہ کیسی ہیں مطلب کتنی ایک جو چیز ہے وہ کتنے کی ملے گی آسیم بھائی دیکھ کے پرائیسز کے حوالے سے میں ایک تھوڑا ساپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں فرس ٹائم جب ہم نے ایمپورٹ کیا تھا پہلا جو کنٹینر اس ٹائم ڈالر کا ریٹ 110 روپے تھا جو 220 روپے میں سیکنڈ ٹائم جب ہمارا کنٹینر پہنچا اس ٹائم ڈالر کا ریٹ تھا 160 روپے پلس تو وہی چیز جو ہم پہلے دے رہے تھے وہ ہم 2950 میں دینا شروع کی کیونکہ پیچھے سے مہنگا ڈالر ہونے کی وجہ کیونکہ یہ تو چائنہ سے ایمپورٹ ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں تو سارا ہی ساب ڈالر میں ہوتا ہے آپ ٹیکس کسٹم ڈیوٹی جو بھی بے کرتے ہیں اس کے بعد جب ابھی تھرڈ کنٹینر ہم نے منگوایا جولائی میں عید کے فوراں بعد اس ٹائم ڈالر کا ریٹ تھا 208 روپے پر ڈالر حالانکہ آج ڈالر کا ریٹ 245 سے بہو ہے 250 تک ہے لیکن اس ٹائم جب تقریبا 15-16 جولائی کو آپ سے پرائس اس وجہ سے میں ایک فکس امانٹ نہیں بتا سکتا ہو سکتا ہے کہ آج اگست کی ڈیٹ میں کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور کل کو وہ دو مہینے تین مہینے بعد دیکھیں اور تین مہینے بعد ایک چیز ہم دوبارہ سے امپورٹ کر رہے ہیں ہمارا کنٹینر آ رہا ہے اور اس ٹائم ڈالر کا ریٹ ساڑھے تین سو روپے ہو اللہ نہ کریں یا تین سو روپے ہو تو اس ٹائم ظاہری بات ہے اگر میں نے آج بتائے کہ یہ ہزار روپے کی چیز میں دے رہا ہوں اور اس ٹائم مجھے کوئی کال کرتا ہے اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ نہیں یہ تو تین ہزار روپے کی ہیں تو وہ بندہ تو یہ سمجھے گا تو یا تو میں افراد ہوں یا پھر ہم کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پرائس کیلئے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارا کنٹیک نمبر سکرین بھی چل رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ مارڈرن لائس ٹاک این اگری کلچر فارمینگ کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے مارڈرن لائس ٹاک این اگری کلچر فارمینگ وہاں پہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے طرح آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے پیش پیوے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وٹسپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کی جو لیٹس پرائیسیز ہوگی وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا اچھا بھائی جان بتائیے گا کہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں تو کتنی مقدار میں ہو تو آپ کو کارگو کر سکتے ہیں یا اگر وہ یہاں پہ آنا چاہے تو کہاں پہ آئے دیکھیں سب سے بیسٹ یہ ہے جو کوئی پورے پاکستان میں کہیں پہ بیٹھا ہوا ان کا کوئی بھی رشتہ دار یار دوست ریلیٹیو میں کوئی بھی پنڈی اسلام آباد میں ہے تو وہ سکس روڈ میٹرو سٹیشن کے ساتھ ہی گلی میں ہمارا ویر ہاؤس ہے یہاں پہ آکے تسلی کر کے ہم سے چیز لے سکتے ہیں پک کر سکتے ہیں انہیں ایک چاہیے دو چاہیے کوانٹیٹی جتنی چاہیے سو دو سو چاہیے پانسو چاہیے کوانٹیٹی پہ ہماری طرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے اتنی ہی کوانٹیٹی لینی ہے پہلی چیز اگر تو آپ کا پنڈی اسلام آباد میں کوئی بندہ نہیں ہے آپ کسی بائر کے شہر میں بیٹھے ہوئے تو ہم فیصل مور کارگو کے ترو ہم بجھواتے ہیں آج آپ کی پیمنٹ آتی ہے آج ہی رات نو بجے کے بعد ڈیلی رات نو بجے کے بعد ہم چیزیں جو ہے وہ ڈسپیچ کرواتے ہیں تو کارگو کی پیمنٹ جو ہے وہ کسٹمر نے پے کرنی ہے جتنی بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کارگو کی وہاں پہ جب پک کرتے ہیں فیصل مور کارگو سے تو وہاں پہ پی کرتے ہیں جو ہماری پیمنٹ ہے وہ ہمیں ایڈوانس پہ کرنی ہوتی ہے باقی کوانٹریڈی کے حساب سے جتنے بھی آئیٹم چاہیے ایک چاہیے دو چاہیے دس چاہیے مل جائیں گے آپ کو